بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم روزانہ واقعات سننے کے لئے اس چینل کو سبسکرائب کریں حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ میں ایک مرتبہ خواب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشارف ہوا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بشر کیا تجھے علم ہے کہ تیرے دور کے بزرگوں سے تیرا درجہ کیوں بلند کیا گیا میں نے عرص کیا کہ مجھے تو معلوم نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تُو مطبع سنت رہ کر بزرگوں کی تعظیم اور مسلمانوں کو راہ حق دکھاتا رہا اور میرے اصحاب اور اہل بیعت کو تُو نے ہمیشہ محبوب رکھا اس لیے اللہ تعالی نے تجھے یہ مرتبہ عطا فرمایا پھر دوبارہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشارف ہوا تو عرص کیا کہ مجھے کوئی نصیحت فرما دیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمرہ حصول سواب کے لیے فقرہ کی جو خدمت کرتے ہیں وہ تو پسند دیدہ ہے لیکن اس سے زیادہ افضل یہ ہے کہ فقرہ کبھی عمرہ کے آگے دس طلب دراست نہ کریں بلکہ خدا تعالیٰ پر مکمل بھروسہ رکھیں حضرت احمد حضرویہ رحمت اللہ علیہ سے کس نے اپنے افلاس کا رونا رویا تو فرمایا کہ جتنے بھی پیشے ہو سکتے ہیں ان کا نام علیہدہ علیہدہ پرچیوں پر لکھ کر ایک لوٹے میں ڈال کر میرے پاس لے آؤ اور جب وہ تعمل حکم کر چکا تو آپ نے لوٹے میں ہاتھ ڈال کر جب ایک پرچی نکالے تو اس پر چوری کا پیشہ درش تھا آپ نے اس کو حکم دیا کہ تمہیں یہی پیشہ اختیار کرنا چاہیے یہ سن کر پہلے تو وہ پریشان ہوا لیکن چیک کے حکم کی وجہ سے چوروں کے گروہ میں شامل ہو گیا لیکن ان چوروں نے اس سے یہ وعدہ لے لیا جس طرح ہم کہیں گے تمہیں کرنا ہوگا چنانچہ ایک دن اس گروہ نے کسی کافلے کو لوٹ کر ایک دولت مند کو قیدی بنا لیا اور جب اس نئے چور سے اس دولت مند کو قتل کرنے کے لئے کہا تو اس چور کو یہ خیال آیا کہ اس طرح تو یہ لوگ صدھا انسانوں کو قتل کر چکے ہوں گے لہٰذا بہتر صورت یہ ہے کہ ان کے سردار ہی کو ختم کر دیا جائے اور اس خیال کے ساتھ ہی اس نے سردار کا خاتمہ کر دیا یہ کیفیت دیکھ کر تمام چور در کے مارے فرار ہو گئے اور جس دولت مند کو قید کیا گیا تھا چور نے اس کو رہا کر دیا جس کے سلے میں اس دولت مند نے اس کو اتنی دولت دے دی کہ یہ خود امیر کبیر بن گیا اور تمام عمر عبادت میں گزار دی محمون بن مہران سے روایت ہے ایک مرتبہ ان کی لونڈی ان کے پاس شوربہ لے کر آئی اور اسی دوران وہ پھسر گئی اور سارا شوربہ ان پر گرا دیا پس محمون نے اس کو مارنے کا ارادہ کیا تو وہ لونڈی کہنے لگی تو میری کوتاہی کو معاف فرما پھر اللہ تعالیٰ کے اس قول کی تلاوت کے وقال صالی من الغیس وہ لوگ جو غصے کو پی جانے والے ہیں محمون نے فرمایا میں نے خدا کے قول پر عمل کیا تو وہ پھر عرض کرنے لگے اس کے بعد الفاظ پر بھی عمل کر والآفین آنن ناس اور وہ لوگوں کو معاف فرمانے والے ہیں محمون نے کہا میں نے مات کیا تو لونڈی کہنے لگے واللہ یحب المحسنین اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے تو حضرت میمون بن محران رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میری خادمہ میں نے تجھ پر احسان کیا آج کے بعد تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے آزاد ہے مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لئے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں